ہمارے ایکسپرٹ موجود ہیں اور وہاں پر انکر ہیں تبریز مدنی تو چلتے ہیں واپس سٹوڈیوز ناظرین آپ نے کھیل دیکھا یہ ہائیدریہ ایف سی ورسز ڈاؤن ٹاؤن ہیروز جہاں تک ہم نے ابھی تک کا پورا میچ آپ تک پہنچایا لیکن ابھی بھی کوئی بھی ٹیم گول کرنے میں کامیاب نہیں ہوئی اور جس طرح کوئی بھی ٹیم ابھی تک وینر نہیں کہلائی تو اب بات ہو رہی ہے ایکسٹر ٹائم کی منظور یہ جو فارمات ہے نائنٹی منٹس کا ماچ اور اس کے بعد اب ایکسٹر ٹائم اور اس کے بعد ٹائپ ریکر کہ انٹرنیشنل لیول یا نیشنل لیول پہ جب بھی ٹورنیمنٹس ہوتے ہیں ناکاوٹ کے تو ایکسٹر ٹائم ضرور ہوتا ہے وہاں پہ پندرہ پندرہ منٹ کا لیکن ڈیپینڈ رہتا ہے کہ اپنے جو آرگینیزر سے جو یہ ٹورنیمنٹ کندر کرا دے کبھی کبھی ڈائریک ٹائپ ریکر بھی ہو جاتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ اس میں کیا ہوتا ہے ابھی ڈائریک ٹائپ ریکر ہوتا ہے کہ یہ ہوتا ہے ایکسٹر ٹائم پہ جاتا ہے لیکن یہ رول ہوتا ہے وہاں پہ ایکسٹر ٹائم بہت ضروری ہوتا ہے سیکنڈ ہاف میں جو ایکسپیکٹیشن تھی مزمل کیا کہنا چاہیں گے میں نے آپ کو پہلے ہاف میں بولا تھا کہ اسی ایک ویک اپ کارڈ ہیڈاونٹاون ہیروز ای ٹائم پہ اگر ہم خالی سیکنڈ ہاف کی بات کریں تو اسی ایکسٹر ٹائم میش کو لوس کیونکہ انہیں بہت اچھا کھیلتا ہے وونانون چانچیز اور اپنے چانچیز جیسے کشوری نے مس کیا کیپر کو بھی بیٹ کیا تھا تھوڑا کم پہجر نے وہ رکھ نہیں پائی داؤن ٹاؤن ہیروز جو ہے دی ریلی کیم بیک سیکنڈ آف ایس کمپیرڈ فرسٹ آف کشوری نے چانس مس کیا اس کے بعد آقیب کو بھی ایک بہت اچھا سا چانس ملا تھا جسے وہ کنورٹ کر سکتا تھا گول پورا خالی تھا لیکن کیا کہنا چاہے دونوں اچھے چانسز تھے گول ہو سکتے تھے اس پہ بہت جلدی کی آقیب سیکنڈ پوست پہ اس کو اکراؤزل لائن مار سکتے تھے لیکن جلد بازی میں انہوں نے ہسٹ میں شاٹ مار دیا تو باہر چلا گیا کہ شوری لال کا تو بلکل اوپن ایڈر تھا اس نے کیا کیا تھا اس نے شاٹ مارے کی کوشش کی اگر پلیس کر سکتے تھے تو مجھے لگتا تھا کہ ایک گول ہو سکتا تھا مجھے لگتا کہ سیکنڈ آف میں ڈاؤن ٹاؤن سیروز دو گول سے لیڈ ہو سکتے تھے اس ٹائم پر جی جی کون کسا چانس ٹیمز کو ملا یہاں سے آگاز کرتے ہیں یہ پہلا چانس سیکنڈ آف کا آپ کے سامنے آنے والا ہے ٹیلیز سکرینز پر یہ وہ پہلا چانس سیکنڈ آف کا جو داؤن ٹاؤن ہیروز کو ملا تھا اگر یہ شاٹ تھوڑا سا سپیڈی ہوتا تھوڑا سا پاور ہوتی شاٹ میں شاید یہ کنورٹ ہو جاتا ہے گول میں اور اس کے بعد یہ والا چانس جو ملا تھا کشوری کو پورا اوپن نیٹ تھا جس بار پہ گول کی پر کھڑا ہے اسی بار پہ آپ مارنے کی کوشش کر رہے ہو اگر آپ اکراس مار سکتے تھے آپ کے پاس آپشن بہت اچھا بال دیا تھا یہ دیکھئے آقیب کا یہ دیکھئے کشوری اگر اکراس مارتے تو گول کے پورے چانس بندے تھے یہاں پر یہ کشوری کا یہ کشوری کا کیا وجہ ہے کیا وجہ ہے کہ اس طرح کے چانس حالانکہ یہی چانس ہم دیکھتے انٹرنیشنل فوٹبال میں کہ یہ مفتوسہ سے چانس ان کو ملتے ہیں ان کو کنورٹ کر دیتے ہیں اور اس کے بااد گول پوست کی طرف نشانہ سادہ لیٹھ فٹر سے لگ بڑا پیارا کٹا تھا گول کیپر کو ڈیفیٹ کیا دیفینڈرز نہیں تھے اگر آپ اس کو دیکھیں گے جب یہ پلیئر کو کٹا ہے یہ جگہ کہاں ہے کہ اس جگہ کھاں ہے اس جگہ کھاں پر جو آسر ملک کو ہیدریہ کی طرف سے ملا تھا بلکل بھاگے تھے وہ اگر وہ تھوڑا سا اور آگے چلے جاتے لیکن نہیں کر پائے جی تو یہ وہ چانس تھے جو یہ وہ چانس تھے جو مس ہو گئے آئیے چلتے ہیں ہم سیدھا فلیڈ پر جہاں پر اب پینلٹی سٹوکز داریکٹلی لیے جا رہے ہیں وہاں پر ایک سا ٹائم نہیں ہے داریکٹ پینلٹی پر کیونکہ اس کے بعد دوسرا یہ گول گول سکور کر کے سکور کو کر دیا وان زیرو ان فیور آف ڈاؤن ٹاؤن یلیون ڈاؤن ٹاؤن ہیروز اب کک لینے کے لیے آئیں گے ہائیدر یا سپورٹس کے ان کے بھی کپتان نوید نوید کوشش کریں گے کہ ایک سفر سے جو برطری حاصل کی ہے ڈاؤن ٹاؤن ہیروز نے پہلی پینلٹی کنورٹ کر کے اس کو وہ برابر کر دیں نوید ہیں ہائیدر یا سپورٹس کے کپتان اور گول کیپر ہیں ڈاؤن ٹاؤن ہیروز کے آخب بہت دباو رہتا ہے گول کیپر پر پینلٹی شوٹ آؤٹ میں اس میچ میں فیصلہ کیا گیا کہ ایکسٹر ٹائم نہیں دیا جائے گا پینلٹی شوٹ آؤٹ کے ذریعے ہی فیصلہ کیا جائے گا اور اب نوید ہیں بال پینلٹی سپورٹ پر اور گول نوید نے بھی گول کر دیا اس طرح سکور ہو گیا ایک ایک تفہیم نے کیا تھا گول ڈاؤن ٹاؤن ہیروز کی طرف سے اور اس کے جواب میں نوید نے جو کہ ہائیدر یا سپورٹس کے ہیں انہوں نے گول کر دیا اس طرح سکور ہو گیا ایک ایک اب ڈاؤن ٹاؤن ہیروز کے گیارہ نمبر جرسی پہنے عبید آ رہے ہیں اور عبید کے سامنے گول کی پر ہیں سالک ہائیدر یا سپورٹس کے سالک ورسز عبید دیکھنا ہے عبید گول کو کنورٹ کر کے اپنی ٹیم کو دو ایک کی برطری دلا سکیں گے یا نہیں پینلٹی سپورٹ پر وال کو رکھا گیا ہے اور عبید آئے کیکلی اور گول بہت ہی کول طریقے سے کام طریقے سے عبید نے گول سکور کر دیا اس طرح سکور ہو گیا ہے دو ایک ڈاؤن ٹاؤن ہیروز کے حق میں بہت جوش و خروش پائے جا رہا ہے یہاں دونٹیموں کے کھلاڑی ایک دوسرے پر سب قط حاصل کرنے کے لیے پورے زورو شور سے اور توجہ سے کوشش کریں گے کہ اس میچ میں برطری حاصل کریں اور یہ میچ جیت جائے کیونکہ یہ نوک آؤٹ ٹورنمنٹ ہے جو ٹیم ہارتی ہے وہ اس ٹورنمنٹ سے باہر ہو جائے گی اب نو نمبر کے کھلاڑی ہیں ہائی دریا سپورٹس کے موسن موسن منظور وہ کوشش کریں گے ٹو آل کرنے کی اوہ وائیڈ شوٹ وائیڈ شوٹ اور اس طرح ڈاؤن ٹاؤن ہیروز کو برطری حاصل ہے دو ایک سے ایک پینلٹی کک مس کی ہے وہاں پہ موسن منظور نے بہت اونچی کک لگا دی انہوں نے گول پوسٹ کے اوپر سے چلی گئی پینلٹی کک لگاتے وقت انسان کو بہت ہی اچھے طریقے سے بہت تھنڈے دماغ سے کانسنٹریشن کے ساتھ اپنا ذہن حاضر رکھتے ہوئے اور گول کیپر کے مومنٹس پر نظر رکھتے ہوئے بال کو نیٹ میں داغنا پڑتا ہے لیکن دباہ بہت زیادہ ہوتا ہے کھلاڑی پہ چاہے وہ لوکل لیول کا ٹورنمنٹ ہو یا انٹرنیشنل لیول کا ٹورنمنٹ ہو پینلٹی کک لگاتے ہوئے ہمیشہ کھلاڑی پر دباہ ہوتا ہے اور گول کیپر پر تو اس سے زیادہ دباہ ہوتا ہے اور اس بار چوبیس نمبر کی جرسی پہنے ہوئے ہیں کشوری جو کی پینلٹی کک لیں گے کشوری آئے ککلی اور گول کشوری نے گول کر دیا اس طرح تین ایک کی برتری حاصل ہے ڈاؤن ٹاؤن ہیروز کو تو تین ایک کی برتری کے ساتھ ڈاؤن ٹاؤن ہیروز آگے ہے تفہیم نے گول کنورٹ کیا عبید نے گول کنورٹ کیا کشوری نے بھی گول کنورٹ کیا ڈاؤن ٹاؤن ہیروز کے لیے اور ہائیدریہ سپورٹس کے لیے نوید کپتان ہے انہوں نے گول کنورٹ کیا محسن کنورٹ نہیں کر پائے اور اب اس وقت چھے نمبر کی جرسی میں ملبوس نائش آ رہے ہیں گول پینلٹی کک کرنے کے لیے اور دیکھنا ہوگا کیا وہ ڈاؤن ٹاؤن ہیروز کے آقب کو مات دے کے گول کنورٹ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ نائش تیار گول کی بر بھی تیار دیکھنا ہوگا کیا گول کنورٹ کر پائے گا اورے گول وہاں پہ گول کی پر آقب کے پاس کوئی موقع نہیں اور انہوں نے کوئی خاص مومنٹ کی بھی نہیں وہاں پہ ایک اچھے کیک کی وہاں پہ نائش نے اور گول کنورٹ کیا ہائیدریہ سپورٹس کے لیے لیکن ابھی بھی ہائیدریہ سپورٹس ایک گول سے پیچھے ہے تین گولز کنورٹ کیے ڈاؤن ٹاؤن ہیروز کے کھلاڑیوں نے اور دو گولز کنورٹ کیے ہائیدریہ سپورٹس کے کھلاڑی نے محسن منظور گول کو کنورٹ نہیں کر پائے اب ایک بار پھر ڈاؤن ٹاؤن ہیروز کے کھلاڑی گول کک کریں گے پینلٹی کک کریں گے ساتھ نمبر کی جرزی میں ملبوس ہے شاہمیر اور سامنے ہے گول کی پر سالک فاروق دیکھنا ہوگا کہ کیا ایک بار کنورٹ کر پائیں گے نہیں تعریف کرنی ہوگی ساحل فاروق کی ایک اچھا سیو کیا انہوں نے تعریف کرنی ہوگی سالک کی کیا سیو وہاں پہ اور یہاں پہ گول کنورٹ نہیں کر پائے شاہمیر چار میں سے تین گولز کنورٹ کیے ڈاؤن ٹاؤن ہیروز نے اور تین میں سے دو گولز کنورٹ کیے ہائیدریہ سپورٹس فٹبول کلب نے اور اب ہائیدریہ سپورٹس کے کھلاڑی پینلٹی کک لیں گے پندرہ نمبر کی جرزی میں ملبوس ہے ہائیدریہ سپورٹس کے آسپ ملک وہ کک لیں گے سامنے ہے ڈاؤن ٹاؤن ہیروز کے آقیب گول کیپر دیکھنا ہوگا کیا یہ کنورٹ کر پائیں گے جی ہاں بلکل ایک اور گول آسف کنورٹ کر پائے ہائیدریہ سپورٹس کے لیے اور چار میں سے تین گولز کنورٹ کیے ہائیدریہ ایف سی نے اور چار میں سے ہی تین گولز کنورٹ کیے ڈاؤن ٹاؤن ہیروز نے اور تین تین کے ساتھ ابھی سکور لیول ہے اب دیکھنا ہوگا کیا یہ جو ایک اور کک لیں گے ہم پر ڈاؤن ٹاؤن ہیروز کے کھلاڑی کیا اس بار کنورٹ کر پائیں گے آٹھ نمبر کی جرسی میں ملبوس ہے ہارس وہ کک لیں گے سامنے ہیں گول کی پر سالک فاروق پشلی کی سالک فاروق نے سیو کی تعریف کرنی ہوگی سالک فاروق کی ڈائو لگا کے انہوں نے گول سیو کیا وہاں پہ لیکن دیکھنا ہوگا کیا اس بار وہ سیو کر پائیں گے کیا اس بار ڈاؤن ٹاؤن ہیروز کے آسف گول سکور کر پائیں گے دیکھنا ہوگا یہاں پہ آسف تیار ہے کک لینے کے لیے سامنے ہیں گول کی پر لیکن نہیں گول کی پر سیو نہیں کر پائیں ایک اور گول ڈاؤن ٹاؤن ہیروز کے کھلاڑی آسف نے گول کنورٹ کیا پانچ میں سے چار گولز ڈاؤن ٹاؤن ہیروز کے کھلاڑیوں نے کنورٹ کیے چار تین سے آگے ہیں اور یہاں پہ پانچ بھی کک لینے کے لیے ہائیدریہ سپورٹس کے کھلاڑی تیار ہے چار نمبر کی جرسی میں ملبوس ہے ارباز نور وہ کک لیں گے سامنے ہے گول کی پراکب دیکھنا ہوگا کی کیا اس بار گول کنورٹ کرنے میں کامیاب ہوں گے ارباز اگر کامیاب ہوں گے تو پھر ایک بار پھر سکور لیول ہو جائے گا اگر یہاں پہ گول کنورٹ نہیں ہوا تو آگے لیڈ ملے گی ڈاؤن ٹاؤن ہیروز کو یہاں پہ گول کی پر تیار ہے آقب ہے گول کی پر کک لیں گے ارباز دیکھنا ہوگا کنورٹ کر پائیں گے نہیں وہاں پہ کیا سیو کیا گول کی پر آقب نے بہت ہی اچھا سے وہاں پہ اور اس طرح سے ڈاؤن ٹاؤن ہیروز نے یہاں پہ یہ مقابلہ جیتا چار تین کے سکور سے چار تین کے سکور سے ڈاؤن ٹاؤن ہیروز نے یہ مقابلہ اپنے نام کیا ریال کشمیر کب دو ہزار بیس اکیس کا مقابلہ نمبر پانچ ڈاؤن ٹاؤن ہیروز نے اپنے نام کیا اور اس کے ساتھ ہی ڈاؤن ٹاؤن ہیروز اس ٹاؤنمنٹ میں آگے کھیلے گی اور ہائیدریا سپورٹس فٹبول کلپ کی ٹیم کو واپس جانا ہوگا کیونکہ نوک آؤٹ ٹاؤنمنٹ ڈو آر ڈائی کا سیچویشن ناظرین آپ نے دیکھا ڈاؤن ٹاؤن ہیروز اور ہائیدریا نے یہاں پر پنلٹی کھیلی اور یہاں پر آج ڈاؤن ٹاؤن نے اس میچ کو اپنے نام کر دیا اور ہائیدریا سپورٹس نے کافی سٹرگل کیا لیکن اس میچ میں کچھ نہیں کر پائے میں مانوں کا بہت بہت شکریہ حالانکہ یہ جو لاس میں ٹائپ ریکر رہا بہت عجیب و غریب ٹائپ ریکر تھا جہاں پر ہم ایکسپیکٹ کچھ کر رہے تھے لیکن کچھ اور ہو گیا کچھ کہنا چاہیں گے مقتل سر دیکھیں ٹائپ ریکر میں ہمیشہ آپ کچھ نہیں کہا سکتے ہیں ایک بھی سیو ہو گیا تو آخری پینلٹی جو ہماری گولکیپر نے بہت اچھی سیو کی وہ گئے تھے رائیٹ سیڈ پہ لیکن لیفت ہینڈ سے ان نے سیو کیا مجھے لگتا کہ داد ہی نہیں پڑے گی گولکیپر کی اور بہت مبارک بار ڈاون ٹاؤن ہیروز کو کیا ملون کیا شروعات کی جو میس ہوئی وہ کیا تھا وہاں پر وزیٹ پریشور اور سامتھنگ ایلس دیکھیں پریشور تو ہمیشہ رہتا ہے ٹائپ ریکر میں آپ دیکھیں بڑے بڑے پلیئر ہیں دنیا کے جنہیں پینلٹی زائی کی پریشور تو رہی گا کیونکہ کلور کرنا ہوتا ہے گوال اتنا بڑا ہوتا ہے لیکن اس ٹائم پہ پینلٹی کے لائے گا اسی طور پر پریشور تو ہاں اللہ ہم رہے گا تو اسی وجہ سے شاہد وہ پینلٹی ایسان میں missed کارلی تھی جے مدھے بن سامتھنگ sir i think it was a good opportunity for hydraya to do well in penalties because second half میں بہت سارے گوال miss کی ڈاؤن ٹاؤن ہیروز نے i think they are deserving winners ٹائپ بریکر میں لیکن کچھ بھی ہو سکتا لیکن وہ کرنے ہی پائے وہ دوسری بات ہے چلیے ہم دونوں ٹیموں کو مبارک بات دیتے ہیں کھیلنے کے لیے آپ دونوں کا بھی بہت بہت شکریہ یہاں آنے کے لیے تو ناظرین آج کا میچ یہی پر اکتتام پذیر ہوا اور اس طرح سے آج کے میچ کا جو فائنل سکور ہمارے پاس آ گیا اور ایک ٹیم کو ویننگ ٹیم گوشد کر کے آگے موقع ملا تو اب اگلا میچ لے کر ہم حاضر ہوں گے ٹھیک دو بچ کر پندرہ میٹ پر تب تک کے لیے آپ کا اور ہمارا اللہ حافظ موسیقی